کہانی کی شروعات میں ہم لارین نام کی ایک لائر کو دیکھتے ہیں جسے ایک ایسا کیس ملتا ہے جس میں اسے ایک کرمینل کو ڈیفنس کرنا ہے اس کے لیے اسے ایک ملین ڈالر کی رقم آفر کی جاتی ہے لیکن اتنی بڑی رقم ملنے کے بعد بھی اس کا ضمیر اسے گواہی نہیں دیتا اور وہ اس کیس کو لڑنے سے منع کر دیتی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لارین ایک سچی لائر ہے وہ ہمیشہ انصاف کے لیے لڑتی ہے پیسہ اس کی زندگی میں مائنے نہیں رکھتے اسی بیچ ہمیں لارین کے چھوٹے بھائی ویلیم کو دکھایا جاتا ہے جو ایک پولیٹیشن ہے اور وہ نیو یورک کا اگلا پریسیڈنٹ بننا چاہتا ہے لارین کے پتہ ایک بہت بڑے بزنس مین ہے لیکن کچھ دنوں سے ان کا بزنس کچھ اچھا نہیں چل رہا انہیں استما کی پرابلم ہے جس سے انہیں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور آج بھی انہیں استما کا اٹیک آتا ہے اور گاڑی چلاتے ہوئے ان کی مرتیو ہو گئی ہے جس کے بارے میں لارین کو پریس والوں سے پتا چلتا ہے وہ اپنے پتہ کی فیونرل میں آتی ہے جہاں وہ اپنے پریوار کے باقی سدسیوں سے ملتی ہے فیونرل ختم ہونے کے بعد لارین اور اس کے بھائی کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ ان کے پتہ کو لارین پر گروھ تھا یہ سب مل کر وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی موم سے ملنے آتے رہیں گے لارین اپنے پتہ کے آفیس میں جاتی ہے جہاں اس کے پتہ اسے چیز کھیلنا سکھایا کرتے تھے اس گھٹنا کے ایک ہفتے بعد یہ پورا کا پورا پریوار ایک بار پھر سے ملتا ہے جہاں پر ان کا لائر جس کا نام رولڈ ہے وہ لارین کے پتہ کی وسیحت کو سب کے سامنے پڑتا ہے جس وسیحت کے مطابق لارین کے پتہ نے لارین کی موم کو کمپنی کا سی او بنا دیا تھا ساتھ ہی لارین کے بھائی کے نام 20 ملین ڈالرز کر دیے تھے وہیں لارین کے لیے صرف 1 ملین ڈالر ہی چھوڑے تھے اس کے علاوہ انہوں نے 50 ملین ڈالرز کی رکم میڈیکل اور پولیس والوں کو ڈونیٹ کر دی تھی جب سب چلے جاتے ہیں تو لائر لارین کو ایک لفافہ دیتا ہے اور جب وہ اس لفافے کو کھولتی ہے تو اس میں ایک پینڈ ڈرائیو اور دو چابیاں ہوتی ہیں وہ اس پینڈ ڈرائیو کو اپنے لائپ ٹاپ میں لگا کر دیکھتی ہے تو اس میں اس کے پتا کا ایک ویڈیو ہوتا ہے جس میں وہ کسی بانکر کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جس راز کو انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا اور اب لارین ان کی بتائی ہوئی لوکیشن میں دونوں چابیاں لے کر پہنچ جاتی ہے وہاں سچ میں ایک بانکر ہوتا ہے جس کے تالے کو چابی سے کھولتی ہے اور اب وہ سیڑھیوں سے نیچے جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک آدمی پڑا ہوا ہے جیسے ہی وہ اس آدمی کو ٹچ کرتی ہے تو وہ ہلنے لگتا ہے یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ کر واپس گھر آ جاتی ہے گھر آنے کے بعد وہ پولیس کو کال کرنے کا سوچتی ہے لیکن کال کرنے سے پہلے وہاں پر اس کا بھائی آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بہت برا لگا کہ پتا جی نے تمہارے لیے ماتر ایک ملین ڈالر چھوڑے وہ کہتا ہے اپنی رکم میں سے آدھی رکم تمہیں دے دوں گا پر لورین صاف منہ کر دیتی ہے کیونکہ اسے پیسوں کا کوئی لالج نہیں ہوتا اپنے بھائی کے جانے کے بعد وہ اپنے پتا کے ساتھ اپنے بچپن کی فوٹو دیکھتی ہے جس سے اسے یاد آتا ہے کہ کیسے اس نے ایک بار اپنے ڈیڈ سے لڑائی کی تھی کیونکہ اس کے ڈیڈ چاہتے تھے کہ وہ ان کے کچھ دوستوں کا کیس لڑے جو کہ بہت امیر تھے لیکن لورین کبھی بھی اپنے اصولوں کے خلاف نہیں جاتی اسی لیے اس نے ان کیس کو لڑنے سے منع کر دیا تھا اگلی صبح ایک بار پھر لورین گن لے کر اسی بنکر کے اندر جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ وہ آدمی سو رہا ہے اس چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ اس کے فنگر پرنٹس لے لیتی ہے اور تب ہی اس آدمی کی نیند کھل جاتی ہے لورین وہاں سے بھاگ جاتی ہے ایک بار پھر سے لورین ماسک لگا کر وہاں آتی ہے اور اس آدمی سے اس کی پہچان اور اس بنکر میں ہونے کا کارن پوچھتی ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ تمہیں میرے سامنے ماسک پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ تم لورین ہو میں تمہاری date of birth بھی جانتا ہوں تم نے اپنے پریوار کے خلاف جا کر شادی کی تھی لورین یہ سب باتیں جاننے کے بعد اپنا ماسک ہٹا دیتی ہے اور ایک بار پھر سے اس سے وہی سوال پوچھتی ہے لیکن اس بار بھی وہ آدمی اس کی باتوں کا سیدھا سیدھا جواب نہیں دیتا اور اسے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے لورین صاف منہ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا ورنہ میں تمہیں یہی مرنے کے لیے چھوڑ دوں گی لیکن لورین کی دھمکی کام نہیں کرتی وہ آدمی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایسا کبھی نہیں کروگی تم دل کی بہت اچھی ہو نہ چاہتے ہوئے بھی لورین کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے وہ اس کی فرمائش پوری کر کے اپنے گھر آ جاتی ہے جہاں پر وہ اس آدمی کے فنگر پرنٹس کے سیمپل کو اپنے دوست کو بھیجتی ہے جو کی ایک ڈیٹیکٹیو ہے تاکہ وہ اس کی پہچان ڈھونڈ سکے لورین جلد سے جلد اس آدمی کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہے اسی لیے ایک بار پھر سے وہ اس آدمی کے پاس جاتی ہے اس آدمی نے آج کئی سالوں کے بعد اتنا اچھا کھانا کھایا ہے اسی لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اب لورین نے اس کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیا تھا اسی لیے وہ آدمی لورین سے کہتا ہے کہ میرا نام مورگن ہے آج سے 20 سال پہلے میری ملاقات تمہارے پتا سے ہوئی تھی تمہارے پتا کی اور میری دونوں کی عادتیں ایک جیسی تھی ہم دونوں کو ہی جوا کھیلنے کا شوق تھا لڑکیوں کا شوق تھا اسی لیے ہماری دوستی ہو گئی جلدی ہم پارٹنر بھی بن گئے ایک رات کو ہم ایک پارٹی سے گھر آ رہے تھے تب ہی تمہارے پتا نے گلتی سے ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ کر دیا جس میں اس آدمی کی موت ہو گئی میں چاہتا تھا کہ ہم پولیس کو سب کچھ بتا دیں پر تمہارے پتا نے ایسا نہیں کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ پولیس کو کچھ بھی بتا چلے کیونکہ اس ایکسیڈنٹ کو کسی نے نہیں دیکھا تھا اسی لیے انہوں نے تیع کیا کہ وہ لاش کو دفنا دیں گے اور جب وہ لاش کو دفنا رہے تھے افیر بھی چل رہا تھا کیونکہ انہیں سوفیا کے اندر وہ سب کچھ دیکھتا تھا جو انہیں چاہیے تھا جو تمہاری موم کے اندر نہیں تھا لورین اس کی بات نہیں مانتی وہ کہتی ہیں کہ میرے پتا ایسے نہیں تھے مورگن اس کو سوفیا کا ایڈریس دیتا ہے وہ خود جا کر پتا لگا لیں ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے پتا کے وکیل کو تمہارے پتا کے بارے میں سب کچھ پتا تھا لورین کو اس بات پر گصہ آتا ہے جاتی ہے جہاں پر اس کی ملاقات سوفیا سے ہوتی ہے سوفیا اسے بتاتی ہے کہ میری ملاقات تمہارے پتا سے پوکر کے ایک گیم میں ہوئی تھی جس کے بعد ہماری دوستی ہو گئی وہاں پر ایک لڑکے کی فوٹو ہوتی ہے سوفیا بتاتی ہے کہ یہ تمہارا سو تیلا بھائی ہے یعنی کہ یہ سوفیا اور لورین کے پتا کا بیٹا ہے یہ سب جاننے کے بعد لورین کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پاتی اور وہاں سے روتے ہوئے نکل جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنی ماں سے ملنے جاتی ہے اور مورگن نام کے آدمی کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اس نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتی دراصل اب وہ اپنے پتا کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہے اسی لئے ایک بار پھر سے وہ مورگن کے پاس جاتی ہے وہ مورگن سے کہتی ہے کہ میں اس جگہ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں جہاں پر میرے پیتا نے اس آدمی کی باڈی کو دفنایا تھا مورگن اس پر کچھ شرطیں رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اگر مجھے اپنے ساتھ لے جاؤگی تب ہی میں تمہیں اس جگہ کے بارے میں بتاؤں گا لورین کو اس کی شرط ماننی پڑتی ہے اور اب وہ مورگن کو بنکر سے باہر لے جاتی ہے اتنے سالوں کے بعد کھولی ہوا میں سانس لے کر وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اسی دوران لورین کے پتی سکوٹ کا کال آتا ہے جو لورین سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں پر ہو لورین کہتی ہے کہ میں جلدی گھر واپس آ جاؤں گی اور فون کٹ کر دیتی ہے اور اب وہ مورگن کے ساتھ اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کے پتا نے اس آدمی کو دفنایا تھا یہاں پر خودائی کرنے کے بعد اسے ایک آدمی کا سکل دکھائی دیتا ہے جس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ مورگن جو بول رہا ہے وہ سب کچھ سچ ہے اور وہ مورگن کو ایک بار پھر سے اسی بانکر میں قید کر دیتی ہے مورگن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ اب مورگن اس بانکر میں نہیں رہنا چاہتا وہ آزادی چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے پتا نے مجھے یہاں پر قید کر دیا تھا جس وجہ سے میں اپنی موم کو آخری ٹائم میں بھی نہیں دیکھ پایا تم مجھے یہاں سے آزاد کر دو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری فیملی کے اس راز کو کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا ہے کہ اگر کسی کو آپ کے سیکریٹس پتا ہو تو اسے کیسے روکا جا سکتا ہے جواب میں اس کا بھائی کہتا ہے کہ اگر تمہارے سیکریٹس کسی کو پتا ہے اور اس کے باہر آنے سے تمہارے سیکریٹس سب کو پتا چل جائیں گے تو ایسے آدمی کو جان سے مار دینا چاہیے پر لورین ایک اچھی انسان ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی اسی لئے بیگ لے کر وہ مورگن سے ملنے جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ اگر میں تمہیں آزاد کر دوں تو تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہمیشہ کے لئے یہاں سے کہیں چلے جاؤگے مورگن اس کی بات مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنی تمہاری عمر ہے اس سے کہیں زیادہ سال میں نے اس بنکر میں گزارے ہیں اسی لئے یہاں سے آزاد ہونے کے بعد گلتی سے بھی میں اس جگہ کی طرح پلٹ کر نہیں دیکھوں گا اس کی بات سن کر لورین کہتی ہیں کہ آج شام کو میں تمہیں آزاد کر دوں گی اب وہ اپنے پتا کے وکیل کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ایک پرائیوٹ جیٹ بہت سارے پیسے اور ایک پاسپورٹ چاہیے وکیل پوچھتا ہے کہ یہ سب تم کس کے لئے کر رہی ہو پر وہ اسے کچھ نہیں بتاتی شام کو ایک بار پھر سے مورگن کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنا ہولیا ٹھیک کر لو باتوں ہی باتوں میں اس سے پوچھتی ہے کیا میرے پتا نے تمہیں میرے بارے میں کچھ بتایا تھا مورگن بتاتا ہے کہ تمہارے پتا کو تم پر گرف تھا لیکن ساتھ ہی وہ تم سے ناراض بھی تھے کیونکہ تم ان کے دوستوں کے کیس لگنے سے منہ کر دیتی تھی اس کے بعد وہ مورگن کو یہاں سے نکال کر سیدھا اپنے لائر کے پاس لے جاتی ہے جہاں پر اس کا لائر اسے پاسپورٹ دیتا ہے اور ساتھ بتاتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں جس سے وہ اپنی پوری زندگی بتا سکتا ہے لورین وہاں سے واپس آ جاتی ہے اور ایک بار پھر سے بنکر میں جاتی ہے جہاں پر اسے مورگن کے بیڈ کے نیچے ایک زہر کی شیشی ملتی ہے لیکن وہ اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتی کیونکہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے وہیں لورین کا جو دوست جو ڈیٹیکٹیو ہے وہ مورگن کی ایک فائل بھیجتا ہے جس فائل کو لورین کی موم کیتھرین دیکھ لیتی ہے کیتھرین اس پر فوٹو دیکھتی ہے جو کی مورگن کا ہے اور اس کا اصلی نام مورگن نہیں بلکی کارسن ہے وہ لورین سے پوچھتی ہے کہ کارسن کی فائل اس کی فوٹو یہاں پر کیا کر رہی ہے وہ بتاتی ہے کہ کارسن نہیں بلکی مورگن ہے اس کی موم کہتی ہے کہ اس کا نام کارسن ہے اور یہ ایک سیریل کلر ہے اپنی موم کی بات سن کر وہ ائرپورٹ کی طرف بھاگتی ہے اور جب وہ ائرپورٹ پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں مورگن پائلٹ کو اور لائر کو مار کر نکل گیا وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اسی کے گھر گیا ہے کیونکہ وہ اس کی موم کو مارنا چاہتا ہے وہ گھر واپس آتی ہے لیکن اس کی موم وہاں پر نہیں ہوتی اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مورگن اس کی موم کو پکڑ کر اسی بنکر میں لے گیا ہے جہاں وہ سالوں سے بند تھا وہ ایک بار پھر سے بنکر میں جاتی ہے وہاں پر اس کی موم اسے دیکھ جاتی ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اپنی موم تک پہنچتی مورگن اس کے اوپر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو مورگن اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے پتا کو زہر دے کر مار دیا تھا لورین کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے بیڈ کے نیچے جو زہر کی شیشی ملی تھی وہ وہی زہر تھا جس سے اس نے اس کے پتا کو مارا تھا مورگن بتاتا ہے کہ آج سے بیس سال پہلے میں نے تمہاری موم کیتھرین کو نشے کی دوا دی جس کے بعد میں نے اس کے ساتھ غلط کام کیا جب یہ بات تمہارے پتا کو پتا چلی تو اس نے گاڑی سے میرا پیچھا کیا اور اسی دوران اس نے گاڑی سے ایک آدمی کو ہٹ کر دیا وہ پولیس کو کال کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے اس آدمی کو دفنا دیا تمہارے پتا کو گصہ آیا اور وہ مجھے اس بنکر میں قید کر دیا اور پچھلے کئی سالوں سے وہ مجھے یہاں ٹورچر کر رہے تھے تب ہی کیتھرین کو کو ہوش آ جاتا ہے مورگن اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اپنی موم کو بچانے کے لیے لورین مورگن کے اوپر حملہ کرتی ہے اور اسی مٹھ بیڑ کے دوران مورگن لورین کو بتاتا ہے کہ تم اصل میں میری بیٹی ہو جب میں نے تمہاری موم کے ساتھ گلت کام کیا تھا اسی کے بعد تم پیدا ہوئی کیتھرین کے ہاتھ میں گن لگ جاتی ہے جس سے وہ اسے گولی مار کر ختم کر دیتی ہے جس کے بعد لورین اپنی موم کے ساتھ مل کر اس بنکر کو آگ لگا دیتی ہے اور یہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں اسی کے ساتھ یہ فلم یہی ختم ہو جاتی ہے ہم آشا کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی